میرے یوٹیوب چینل ایسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی لگاتار بھیج رہے ہیں دوستو بات کریں گے مارچ مہینے کے راشی فل کی اور آج بات ہوگی تلہ راشی کے جاتکوں کی تلہ راشی کے جاتکوں کے لیے کیسا رہے گا مارچ کا مہینہ آئیے اس پر چرچہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گوچر کیسا ہے ایک مارچ کے دن کی یہ پترکہ ہے اور ایک مارچ کے دن چندرمہ آپ کے چندرمہ کے اوپر سے ہی گوچر کر رہا ہے یعنی کہ یہ گوچر اچھا ہے تولا راشی کے جاتکوں کے لیے منگل اور شکر چوتھے بھاو میں ہے شکر چوتھے بھاو میں اچھے گوچرے میں ہے منگل کا گوچر چوتھا اچھا نہیں ہوتا شریصورے اور بدھ پنچم بھاو میں ہے یہ گوچر اچھا نہیں ہے اور راہو چھٹے بھاو میں شب گوچر میں ہے گروہ سپتم بھاو میں شب گوچر میں ہے اور کیتو بارویں بھاو میں شب گوچر میں نہیں ہے کل ملا کر گرو شکر اور راہو کا گوچر آپ کے لیے اسمیں شب چل رہا ہے لیکن بدھ راشی پروتن کریں گے سات مارچ کو چھٹے بھاہ میں آ جائیں گے یہ گوچر آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا شکر کا گوچر اچھا ہے شکر کا گوچر بھی سات مارچ کو آپ کے پانچویں بھاہ میں ہوگا یہ گوچر بھی اچھا ہی رہے گا پندرہ مارچ کو آپ کی کنڈلی میں منگل گوچر کریں گے پنچم بھاو میں آ جائیں گے شنی کے اوپر سے آئیں گے یہ گوچر اچھا نہیں رہے گا اس سے پہلے چودہ مارچ کو سورے چھٹے بھاو میں گوچر کریں گے یہ گوچر اچھا ہو جائے گا یعنی کہ mid of the march اگر ہم پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے بدھ کا گوچر اچھا رہے گا سورے کا گوچر اچھا رہے گا شکر کا گوچر اچھا رہے گا راہو کا گوچر اچھا رہے گا اور گروہ کا گوچر اچھا لے گا یعنی کی پانچ گرہ آپ کے لیے اچھے گوچر میں چلے جائیں گے ان کا آپ کو اچھا فل ملے گا مارچ مہینے کے دران تو اس کا اولا ستی کیا رہے گی اولا ستی یہ رہے گی یہ کرم کا بھاو ہے یہ آئے کا بھاو ہے کرم کے بھاو کو شکر دیکھ رہے ہیں یعنی کی یہ پوزیٹیو گرہ ہیں منگل بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھاو ایکٹیو ہے آپ کا یعنی کی کاروباری ستی کوئی بہت زیادہ خراب ہونے والی نہیں ہے آپ کو کاروبار آپ کا بیٹ رہی ہوگا اور منی فلو بھی نہیں نکے گا اس کا کارنی ہے کہ گرو اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں لگاتار گرو کی درشتی کرم بھاو کے سوامی چندرمہ کے اوپر بھی ہے یہ گج کے سی یوکی فورمیشن ہوتی ہے جب کسی کنلی میں یہ یوگ بن جاتا ہے گرو چندرمہ کے اندر میں آ جاتے ہیں تو یہ گج کے سی یوگ بنتا ہے تو گرو کی درستی چندرمہ کے اوپر بھی اس بھاو کے سوامی کے اوپر بھی یہ مہینے کے پہلے دن کی استیتی ہے اور گیار میں بھاو کے اوپر بھی اس کا مطلب ہے کہ منی کا فلو تو نہیں ٹوٹے گا کاروبار ٹھیک رہے گا کاروبار رادر بیٹر ہوگا آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ بیٹر ہوگا کیونکہ سورے آپ کا شب گوچر میں آ رہیں گے سورے کریئر کے بھی کارک ہوتے ہیں اس بھاو سے نوے گوچر کریں گے لگن سے چھٹے گوچر کریں گے تو نسچے طور پر آپ کو وردی دلانے کا ہی کام کریں گے سورے آگے دیکھیں آپ کا پارٹنرشپ کیسا رہے گا پارٹنرشپ کے لحاظ سے چیزیں ٹھیک ہیں کوئی بہت زیادہ دکت کی بات نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ گرو یہاں پر سپتم میں ہے گوچر اچھا ہے چندرمہ کو دیکھ رہے ہیں سیدھا سپتم بھاو کے اوپر شب پر بھاو رہے گا لیکن منگل بھی اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں اور شنی بھی اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں منگل کار تو خیر سمجھ سکتے ہیں یہ اپنا بھاو ہے اس کو درشتی دے رہے ہیں مجبوط کر رہے ہیں لیکن شنی کی درشتی یہاں پر اچھی نہیں ہے شنی کی درشتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں تال میل کی کمی آسکتی ہے پارٹنرز میں آپ چاہے بزنس پارٹنر ہیں یا ہے جہاں آپ کے لائف پارٹنر ہیں تو جہاں پر لگے گی تھوڑا بہت کنفلکٹ ہے تو تھوڑا بہت سمجھداری کے ساتھ کام کر کے بینا اور ریکٹ کیے چیزوں کو سمجھ کے ریسپونڈ کر کے رییکٹ نہیں ریسپونڈ کر کے چیزوں کو سلچایا جا سکتا ہے تو بہت زیادہ لمبی چوڑی دکت یہاں نہیں آ رہی ہے جن کے جن کے جن کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے یا جو آلڑی کمیٹڈ ہے کسی کے ساتھ ان کو خیر اچھا سمجھ بتانے کا موقع ضرور ملے گا اور وہ ہوگا جب شکر پنچم میں آ جائیں گے شکر رمیس کے کارگرہ ہیں پنچم بھاو جو ہے وہ پریم کا بھاو ہے تو ساتھ مارچ کو یہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا سمجھ بتائیں اور کہیں ڈنر پہ جا سکتے ہیں کہیں پہ لونگ رائب پہ جا سکتے ہیں کہیں آپ کا مووی جانے کا پروگرم بن سکتا ہے تو یہ اس لحاء سے ٹھیک رہے گا جو کمیٹڈ ہیں ہاں جن جو کمیٹڈ نہیں ہیں جن کے لیے ورڈ ڈھونڈا جا رہا ہے یا ودو ڈھونڈی جا رہی ہے ان کے لیے بھی سماح اچھا جائے گا کیونکہ شکر جو ہیں وہ میریج کے بھی کارک ہیں تو پنچم بھاو سے ریلیشنشپ دیکھا جاتا ہے رشتہ دیکھا جاتا ہے ان کے رشتہ بھی ہو سکتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کا بھی یوگ یہاں پر کھلے گا کیونکہ گروہ سپتم کو ایکٹیو کر رہے ہیں تو یہ سنگلز اور میریج دونوں کے لیے ریلیشنشپ کی ستھی ہے آگے دیکھتے ہیں ہیلتھ کیسی رہے گی راہو چھٹے بھاو میں ہے یہ گیسوں کے کارک رہا ہے یہاں سے ہم ڈیجیشن کی بات کرتے ہیں چھٹے بھاو سے روگرین شترو کا یہ بھاو ہوتا ہے تھوڑا سا کھانے پینے پر دھیان رکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ گیس سے سمندد کوئی نہ کوئی سٹمک سے سمندد کوئی نہ کوئی دکت آ جائے لیکن یہ ٹائملی ہوگی بہت زیادہ لمبی چوری ستھی نہیں ہے کیونکہ سورے جب یہاں آ جائیں گے ہیلتھ کے کارک ہیں شب گوچر میں ہوں گے تو آپ کے لیے ستھی اچھی رہے گی کوئی بہت زیادہ دکت کی بات نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جن کا کام ڈریونگ سے جڑا ہوا ہے جن کا کام ایسا ہے جن کو کچھ ڈرگٹنا ہونے کی شنکہ رہتی ہے کچھ ہائٹ پہ چڑھ کے کام کرتے ہیں کچھ ڈگنگ کا کام کرتے ہیں کچھ خدانوں میں کام کرتے ہیں وہاں پر ڈرگٹنا ہونے کی شنکہ رہتی ہے تو وہ لوگ پندرہ مارچ کے بعد ضرور دھیان رکھے کارن منگل جب یہاں آ رہیں گے پنچم میں تو چوتھی درشتی سے اس بھاو کو ایکٹیو کریں گے کہ تو آلڑی اس کو ایکٹیو کر رہے ہیں جب دو پاپ گرہوں کا پربھاو اسٹم پہ آ جائے گا اسٹم سڈل نو اس کا بھاو ہے درگٹنا کا بھاو ہے تو وہاں پر پندرہ مارچ کے بعد درگٹنا ہونے کی چنتہ ہو سکتی ہے یہ آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا ساوزانی یہاں پر جرور اپیکشت ہے جہاں تک سٹوڈنٹس کی بات ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیں اچھا ہے گروہ چندرمہ کو درشتی دے رہے ہیں راشی کو درشتی دے رہے ہیں تو نشی طور پر من جو ہے سٹوڈنٹس کا وہ پڑائی میں لگے گا مارچ میں بہت سارے لوگوں کے اگزام ہیں بہت سارے بچے جو ہیں وہ اگزام میں جائیں گے پرکشا کی تیاری کر رہے ہوں گے اس سمیں میری شب کام لے ہیں ان سب بچوں کے لیے نشی طور پر آپ کے اگزام جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تھوڑا سا پوزٹیو رہ کر پوری تیاری کے ساتھ محنت کے ساتھ اگزام میں اتری ہے آپ بہت اچھا کر کے آئیں گے اور کونفیڈنٹ رہنا ہے کئی بار کونفیڈنس لوز کر جاتے ہیں ہم اگزام کے طرح تو کونفیڈنٹ رہ کر اگزام دیجئے یہ طولہ راشی کے لیے مارچ کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹر باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کر گیا پیج کو سبسکرائب ضرور کر گیا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے ڈائڈت نمشکار